ہلو ایبریوان گوڈ ایبننگ بیلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ کیسے ہیں آپ سب ہی آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے تو سام کا وقت ہوتا ہے جیسے کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کیلئے چاہیے ہی تو فیلال آج میرے پاس رکھا ہوا تھا چانہ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں انکوڑت بڑیا ہو گیا تھا اس میں میں دو آلو رکھ دی ہوں میڈیم سائج کی اور اس کو کر دوں گی وال وال کرنے کے بعد میں نے اس میں سبجی کٹ کر لی ہے جو آلو میں نے ڈالا تھا وال اوہ ساتھ میں فیاض ٹماٹر کھی رہا اور مطلب ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ڈال دوں گے ساتھ میں نیو اور سارا کو اچھے سے نا مکس کر لینا تو بال کاش والا چھوٹا پڑ رہا تھا تو میں نے دوسرے برتن میں اس میں نا ٹرانسپر کر لیا اور اچھے سے اس کو مکس کر لینا نمک میں نے سادہ نمک اور کالا نمک میں نے اس میں دونوں ایڈ کیے ہیں اور نیو ایڈ کرتی ہوں بینا نیو کے تو ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو اس میں میں نے دو نیو ایڈ کر دیا تھے اور سام کا آج کا ناستہ بچوں کا یہی ہے کیونکہ دیلی نہ سوچنا پڑتا ہے کہ آخر ہم بچوں کو بنا کر دے گیا تو ہر دن الگ الگ کچھ نہ کچھ دو بنانا ہی پڑتا ہے اس کے بعد رات کی کھانے کی تیاری چل گئی تھی آپ آج سواری میں بنانی لگی تھی تو یہاں پاس میں نے بھنڈی کٹ کر لی ہے ساتھ میں لیسون میرچ ساری جیجے تڑکہ لگانے کی لیے تو سرسوکتی لیا ہے اس کے بعد سارا تڑکہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا بھنڈی بھی آج ایڈ کرنے کے بعد تو آج کی کھان میں جاتا کچھ نہیں بنانا ہے سیمپل سا ہی کھانا ہے اور جاتا کچھ بنانا بھی نہیں ہے بھنڈی ہو جائے گی ساتھ میں روٹی ہو جائے گی اور بھنڈی میں مطلب میں ٹیماتر ایڈ کر دوں گی بھنڈی بہت ٹائم کی رکھی ہوئی ہے تو پھر اچھی ٹیسٹ بھی نہیں لگے گا اور ساتھ میں پکیں گے تو ٹیماتر سے نا تھوڑا سا بھنڈی جلدی پک بھی جائے گی اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوا جائے گا اس کے بعد میں روٹیاں بنانا نہیں لگی تھی اور بچے بیٹھ گئے تھے بچوں کو مطلب پہلے دیتی ہوں کھانا قریب نوو جی کا ٹائم تھا اور گرمی تو بہت زیادہ پڑ رہی ہے اب موسم مطلب چینج ہوتا ہے مگر گرمی بلکل بھی کم نہیں ہے گرمی ویسی کی ویسی پڑھنے لگی ہے تو یہاں پاس مینک آ چکا تھا مطلب کھانا لے جانے کے لئے تو سب سے پہلے اس کی تھالی لگا دیتی ہوں تو اس کو نا ٹیمیٹو کیچپ ساتھ میں اس کو پرانٹھے کھانے تھے آج اس نے پہلی ہی بول دیا تھا ایک پرانٹھے تو بنا کر میں نے اس کو پہلی ہی دے دیا ہے اور ایک دو مطلب بج بج پرانٹھے بنا کر گرم کر میں اس کو دیتی جا رہی تھے تو یہاں پاس ایک میں اور بنا دی رہی ہوں پاکے کی روٹیاں بنا کرنا کیسٹرول میں رکھ دوں گی جیسے سب لوگ کھانا پینہ کھاتے جائیں کہ وہ اسے سب کو دیتی جائیں گے گرمی کا ٹائم ہے ایک ایک کر بنا بنا کر دینے کا ٹائم ہے نہیں کیونکہ ابھی سب سے میں نے پوچھا تو بچوں نے بولا تو کھالوں گا انہوں نے بولا میں تھوڑی دیر کے بعد کھاؤں گا تو میں اسی لیے کیسٹرول میں بنا کر رکھ دینے والی ہوں گرمی کا اتنا زیادہ گرمی ہے کی بس وہی ایک ہی کام میں لگے رہوں اسے اچھا کہ اٹھیاں بنا کر میں ڈبے میں رکھ دوں گی تو یہاں پاس میں بنا رہی ہوں ایک پیاج کا پناٹھا مجھے پرسنلی کھانی تھی کھانا تھا یہ تو اس میں میں نے بہت باریک واریک پتلا پتلا پیاج میں نے کٹ کر لیا جیرے ثوبار سا دھنیا کی پتی میں نے کٹ کر لے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اب میں کالا نمک ایٹ کر دوں گی ساتھ ساتھ ثوڑا سا ہری میر چیس میں ایٹ کر دینا ہے جیرہ چاہے تو اب جیرہ پوڑر ایٹ کر سکتے ہیں یا کھڑا جیرہ سابوت جیرہ تو میں اس پہ سابوت جیرہ ہی ایٹ کر دوں گی تھوڑی سی دس پندرہ دانہ جیسے نہیں ایٹ کرنا ہے اور بس کچھا ہی بنانا ہے اس کو پیاج کو فرائی ہوئی نہیں کرنے والی بس ایک لوئی میں نے لے لیا جیسے دیکھ سکتے ہیں اس کی بڑی سی روٹی اس کی بنا لینی ہے اور مطلب کیونکہ آٹا میں نے تھوڑا سا زیادہ ہی لے کے رکھا تھا کیونکہ فیاج کا فرائٹا ہے تو فیاج بھریں گے بھی لیں گے تھوڑا سا آٹا زیادہ ہی لگنے والا ہے بس بیچ سے ایسے کٹ کر لینا ہے پھر ہم نے جو پیاج اپنا مکس کر سارا چیزیں رکھا ہوا ہے تو اس کو پورے میں اچھے سے پھیلا دینا ہے پھر اس کو موڑ موڑ کے ایسے پورا اچھے سے فولڈ کر دینا تاکہ جب ہم اس کی پرانٹھا بنائیں بڑا سا اس کو بھی لینا تو اس کی جو پیاج ہے بہا نہ نکلے اس کو اچھے سے بھیل لینا ہے زیادہ نہیں میں نے تھوڑا سا زیادہ ہی لگا دیا تھا تو فٹ نہیں لگا تھا پھر اچھے سے سمحال کے اس کو ہم نے سیکھ لیا اور پیاج کے پرانٹھے بہت مست لگتے ہیں بچوں کو بھی اچھے لگتے ہیں میں تو بلاچ 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 بھی بنائی تھی بچے کھا چکے تھے چلیے یہاں پاس سارا پھٹا فٹ سے سمیٹ لیتی ہوں جلدی جلدی سا جب تک میں پیاج کا پرانٹھا پک رہا ہے جب تک میں سارے کیچن اپنا سمیٹ لیتی ہوں اور اس کو اُلٹ پلٹ کے چاہے تو اب بٹر لگا کے گھی لگا کے جس سے تے لگا کے جس سے آپ سیکھنا چاہیں میں اسے سیکھ سکتے ہیں تو یہاں پاس میں نے گھی لے لیا ہے اور گھی سے ہی اپسے سیکھ لیتی ہے اور بس پرانٹھا جیسا ہے کہ میں نے بنا لیا تو انہوں نے بولا کہ اوملیٹ کے لیے میں نے دو انڈے کا اوملیٹ بھی بنا دیا ہے تو چلیے بچویں تو کھا چکے ہیں ہم دونوں ہی رہ گئے تھے اس کے بعد سیدھے میں مل رہی ہیں آپ لوگوں سے نیشٹ مارننگ میں تو یہاں سے ہم نے یہ مائکرو ویپ کو کچھ ٹائم پہلے ہٹا دیا تھا کچھ کام پڑتا بھی نہیں تھا اور پروپر لائٹ بھی نہیں رہتے تھے مطلب اس کے انسار کی اس کو ہم اچھا سا چلا سکے تو فیلال اب لائٹ اچھی رہتی میٹر اٹھا سب کی اچھا سے لگ گیا ہے تو اس کو ہم نے یہاں پاس رکھ لیا ہے یوز نہیں ہو رہا تھا تو یہاں سے ہٹا دیا تھا کہ اس پیس بھی یوز ہو رہا مطلب گھیر کے رکھا تھا تو فیلال اب اس کو نکال لیا ہے کہ کبھی کبھار کچھ بچ بچ میں چلانا پڑے گا نہیں تو پھر ایک خراب ہو جائے گا ایسے رکھے رکھیں تو یہاں پاس یہاں کی ساری چیزیں فیلال میں نے ہٹا دیا ہے اور مائکرو ویپ کو ہم نے اسی جہاں پہلے رکھا تھا اسی جگہ میں ہم نے پھر سے رکھ دیا ہے بس اس میں ایک کپڑا ڈھک دیتی ہوں تاکہ مطلب جو کچڑا چڑا ہے تو اس کے اندر نہ جائے اور یہ ہو گیا مائکرو ویپ ساتھی ساتھ نے انڈیکشن اس کا بھی آج کل ہم کم کم ہی یوز کر رہے ہیں فیلال کیونکہ ہمارے یہاں میٹر لگا ہے تو ابھی تک تو نہیں لگا تھا ایسے ٹرمپریری ہم مطلب بجلی لے کے رکھے تھے تو اب بھی ہم چیک کریں گے ایک دو مہینے کیلئے مطلب کتنا بجلی کر بھی لاتا ہے اگر اس کے انصار فیسارے چیزیں ایک ایک کر کے چلانا شروع کریں گے کیونکہ اگر ایک ہی ساتھ سب چیزیں چلانا شروع کر دیں گے تو بجلی کر بھی سمجھ بھی نہیں آگا کتنا ہم یوز کر باتے ہیں کتنا نہیں انگلے منت جیسے بجلی کر بھی لائے گا تو اسے سمجھ میں آنے لگے گا تو بھی سارے چیزیں تھوڑی بہت تا یوز کریں سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک ٹوکری ہے یہاں سے مجھے اس کو ہٹانا ہے کیونکہ صحیح بھی نہیں ہے اور میکروویب کھولنا ہے بند کرنا ہے تو پھر اس سارے چیزیں یہاں سے نہ ہٹانی پڑتی ہے تو بچوں کا لنچ باکس رکھا وہاں سے لنچ باکس یہاں سے میں ہٹا دوں گی ابھی کچھ ٹائم تک بچوں کی لنچ باکس کی عوض شکتہ تو ہے سکول نہیں لگ رہی ہے اور یہ ٹوکری کو یہاں سے ہم فیلال آؤٹ کرتے ہیں کچھن سے ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب ضرورت ہوگی تو ہم اس کو فرز سے نکال لیں گے اور ابھی اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے تھوڑا سا فریج ساف کرنے کی مطلب باہر اندر سے نہیں ساف کرنا ہے تھوڑا سا کچڑا فریج کے کفر میں پڑ گیا تھا تو ساری چیزیں اس سے پہلے میں اچھے ساف کر لیا ہے ڈیسٹنگ نہیں کہیں گے کیونکہ کپڑا گی لانے سے سوکھائی کپڑے سے جو دھول رہتی ہے تو دھول جھڑ جائے گی اور اس کے بعد ڈیسٹنگ وستنگ جب ہم پورے گھر کی کریں گے تو فریج کی بھی ڈیسٹنگ کر دیں گے تو چلیے یہاں پاس اچھے ساف کر دیا ہے اور جو میٹ ہے اس کو بھی اچھے سا جھاڑ کے اور پھر سے اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا کپڑے سے ایک بار اور مار دیتی ہوں جو بھی تھوڑا بہت دولو لگی ہوگی تو نکل جائے گی تو چلیے آج تھوڑا تھوڑا نکچنگ ہی ساف کر لیتی ہوں مایکروویو ہمارا سیٹ ہو گیا اس کے بعد فریج ساف ہو گیا ہے اور اس کے جو کفر ہے مکسر کا اس کو میں نے ڈھک دیا جو اس کے جار ہیں گرائنڈر ہیں سارے چیزیں اسے کی اوپر رکھ دیتی ہوں میں ایزلی مل جاتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے کپڑے نکالنے کی کیونکہ ایک بیک تو ہم نے چھوٹا والا کھالی کر لیا تھا یہ والا بیک رہ گیا تھا تو کپڑے کیونکہ یہاں سے یہاں ہال میں رکھا تھا ہال سے پھر میں روم میں لاکے رکھ دی تو پھر حال اس کو میں ہٹا ہی دیتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو مطلب کپڑے بھی دکھاتی ہوں جو ہمیں وہاں سے ملے ہیں اور پھٹا پھٹ سے کپڑے نکال نکال میں ہی سیٹ کرتی جاؤں گی توکری میں نہیں رکھوں گی بچے کیونکہ کچھ کپڑے ہیں کچھ میرے ہیں سارے کپڑے میں ہی لگے ہاتھ سیٹ کر دوں گی کرنا تو مجھے ابھی یا تھوڑی دیر کے بعد ہی تو کرنا تو پڑے گا ہی تو چلیئے جلدی جلدی سے سارے کپڑے میں ہٹا دیتی ہوں اور جیادہ نہیں تھے اس بڑے دکھائی دکھائی تھی باقی سارے دکھائی تھی گرین کلر ساتھ میں ڈارک گرین اس کا ورڈر ہے اور بہت پیاری سارے ہے کیمرے میں اتنا جیادہ سمجھ نہیں آرہی ریالٹی میں جتنی پیاری لگ رہی ہے تو چلیئے اس کپڑے دیکھیں گے اس ٹیش کرتے ہیں چھتا پڑتا 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 بہت جیادہ گندہ ہوگا پہلے پانی ڈال پانی پورا ساف کیا پھر پیپر لے کچھ ٹائم تک پیپر ساف کیا بہت اچھے ساف ہو جاتا جیسے ہم بندی نکال کے ایسی سیسے میں لگا دیتے بندی کی گوند ہوتی رال وہ پورے سیسے میں پھیل چاہتی نہیں لگانا چاہیے چھوٹتا نہیں پر عادت ہوتی ہے بس ماتھے سے نکال اور سیسے میں سیسے چپکا دیتے ہیں چلیئے اس کے بعد سیسے ساف ہوگیا باری آتی نیچے سیکشن پورا کلین کر دیا ہے آواز ٹرشن کا ہے تو اس میں تھوڑا سی ہند بوس ہی ڈال دیا اور اچھے سی جو کپڑے دھونی کا برش ہوتا ہے اس اچھے سی ساف کر لینا ہے اور دھولائی کر دیتی ہوں تو اس کا مطلب کل میں تھوڑا بہت کر دیا تھا اس سامنے سامنے کا اور اچھے سے نہیں کیا دیا اس کے بعد باری یاد دوپہر کی کھانے کی دوپہر کے کھانے میں بنا رہی ہوں سیمپل سا پلاؤ ٹائل سچ سب جیہاں زیادہ میرے پاس نہیں تھی جو بھی میرے پاس میں مطلب یوچ کر کے پلاؤ بنا رہی کچھ بنانے کا من بھی نہیں کر رہا تھا اور پکا لینا مطلب اچھی پیاج نہیں رہنی چاہیے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سبجی ایڈ کر دی نی جیسے دیکھ سکتے ہے کہ اچھے سنہری ہونے تک پک ہی گئی ہے پھر اس میں ڈالتے ایک کر سبجی سبجی میں ہوتا ہوتا ہے پھر اس میں گاج مرش اور ٹما ٹما ایڈ کر دی ہیں ان کو بھی ٹائم کے لیے مکس کر لیتے ہیں پھر جو بیسک مسائلے ہوتے ہیں نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ میں ڈال دیا ہے تھوڑا سمیں ڈال دوں گی جو ویریانی مسائلہ ہوتا ہلکا ست زیادہ نہیں کیونہ زیادہ ڈال گی نمک ویریانی مسائلہ زیادہ ٹیسٹ آنے لگ ہلکا سمیں قریب آدھا ٹیبل شپون کے قریب میں ڈال دیا بس کلر کے لئے تھوڑی سی سمیں ہل دی کروں کی زیادہ نہیں ہل کسی اور اس سبجیوں کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں اس منت چاول دھولے ہو گئے چاول ڈال چاول کو بھی تھوڑ اس مکس کرنا ہے اور پتی پانی پانی کم ہی چاہیے کیونکہ سبجیوں ریڈی ہیں اس لئے پانی کم ہی ڈال نہیں کاریب دو چم مچ کی آس پاس گھی را کر دیا جو ٹیسٹ ہے گھی سے اچھا آتا ہے چل دو ڈال تک پک دیتے ہیں اور پھر دکھاتے کہ کیسی بنی ہے تو چل یہ پک چکی ہے اچھے سے بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہو بہت مست بنا تھا ساب ساتھ اس کے ساتھ ہو جائے گا دہی کچھ الگ تھا کبھی کبھی بچوں کو یہ پسند آتا ہے ایسے بنانا بھی چاہیے اور خاص